خدا آپ کو سلامت رکھے ہمارے کچھ اہلہ سنوہ درادران نے فرمائش کی ہے مولا حسن علی کے کلام کی وہ پیش کروں گا اس کے بعد کچھ مسائی ورماتم یہ اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیا ہے اس ہاتھ میں ایک انگلی ہے شہادت کی انگوشت شہادت یعنی شہادت کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک بجان کا نظرانہ دین اور ایک گواہی دین یہ شہادت کی انگلی اٹھا کر ہم گواہی دیتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا محمد رسول اللہ و اشہدو ان لا امیر المومنین و علی و علی اللہ تو آئیے اپنے عشق جو مولا علی سے آپ نے کیا ہے اس بات سے کتنظر کون شیعہ بیٹھا ہے کون سنی بیٹھا ہے جو مسلمان بیٹھا ہے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا حدیث رسول کی مطابق کیا گروہ علی سے محبت نہ کریں تو پھر اپنے علی سے عشق کا اظہار کرنا ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اشہد فرماتے ہیں کہ اپنی محفینوں کو ذکر علی سے زینت بخشو اصحاب اکرام بیٹھے تھے جتنے اصحاب باوفا تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے درمیان جو بیٹھا ہے یا مومن ہی ہے یا منافق ہمارے لباس میں منافق بھی تو ہو سکتے ہیں تو رسول خدا مسکرائے اور تمام اصحاب باوفا سے کہتے ہیں کہ سنو ایک فورمولہ دے رہا ہوں میرے بھائی علی کا ذکر کیا کرو اگر مومن ہوگا تو چہرہ کھل جائے منافق ہوگا تو چہرہ بھی گھڑ جائے اور روایت ملتی ہے کہ حضرت بیوی آئیشہ نے اپنے بابا سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ بار بار علی کے چہرے کی طرف دیں تو ان کے بابا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو آئیے شادت کے گھنے اٹھائیے اور مل کر علی علی کرے مل کر جزاک اللہ کیونکہ جو رسول کہتے ہیں کہ میں تم سے اور کوئی عجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے کرابتداروں سے موعدت رکھو موعدت رکھو اور دیکھئے جب ایک اور واقعہ پیش کر رہا ہوں آپ تمام مسلمان بھائی بیٹھے ہیں ایک شخص آیا بی بی آئیشہ کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے کہ یہ بتائیے آپ تو رسول خدا کی زوجہ ہیں رسول خدا عورتوں میں سب سے زیادہ قصے محبت کرتے ہیں تو بی بی آئیشہ فرماتی ہیں اپنی بیٹی فاطمہ ظہرہ سے اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت قصے کرتے ہیں فرماتی ہے مردوں میں سب سے زیادہ محبت اپنے بھائی علی سے کرتے ہیں تو علی سے محبت فاطمہ سے محبت کرو تو پھر رسول بھی خوش ہوں گے تو اپنی شعادت کی ہمیلے